کیند سرکار کو آج سپرم کورٹ کو دیش دروہ قانون کو لے کر جواب دینا ہے سپرم کورٹ نے دیش دروہ قانون پر سختی دکھاتے ہوئے کیند سرکار سے سوال پوچھا ہے کہ اس ایکٹ میں اب کیس درج ہوں گے یا نہیں کورٹ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ دیش میں ابھی تک جتنے آئی پی سی ایک سو چوبیس اے ایکٹ کے تحت کیس درج ہیں ان کا کیا کیا جائے گا اور ساتھ ہی عدالت نے کیند سے سوال کا جواب جاننا چاہا ہے کہ راج سرکاروں کو نردیش کیوں نہیں دیا جا رہا کہ جب تک اس قانون کو لے کر پنر وچار پرکریہ پوری نہیں ہو جاتی تب تک ایک سو چوبیس اے کے تحت معاملوں کو اس تھگت رکھا جائے تو کیند سرکار کو اس معاملے میں جواب دینا ہے سپرم کورٹ نے اس معاملے کے سنوائی کے دوران کیند سے سوال کیا آپ کو پنر وچار پرکریہ میں کتنا وقت لگے گا اس پر کیند کے طرف سے سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے بتایا کہ میں اس پرشن کا سٹی کتر دینے میں سکشم نہیں ہوں تشار مہتا نے کورٹ کو بتایا کہ پنر وچار پرکریہ شروع ہو چکی ہے سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے اس کے ساتھ ہی کہا کہ دیش کی ایکتہ اکھڑتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیندر نے دیش درو قانون پر پنر وچار کرنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ اس سے دنڈ کا پراؤدھان نہیں ہٹایا جائے گا کیونکہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دیش کے خلاف کام کرنے والے کو دنڈ نہ دیا جائے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر موسیقی